قافلے کے قریب خودکوش دھماکہ ہوا عمیر جماعت اسلامی سراجلک محفوظ رہے خودکوش بمبار کی جاکٹ مکمل طور پر پھٹنا سکی پولیس اکام کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں خودکوش بمبار ہلاک ہو گیا جبکہ سات دیگر افراد زخمی ہوئے زورت میں عمیر جماعت اسلامی سراجلک کے قافلے کے قریب خودکوش دھماکہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق محفوظ رہے خودکش بمبار کی جیکٹ مکمل طور پر پھٹ نہ سکی پولیس حکام کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں خودکش بمبار ہلاک ہو گیا جبکہ ساتھ دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں زوب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے کافلے کے قریب خودکش دھماکہ ہوا اسی حوالے سے مزید افصالات جانیں گے بیورو چیف کوٹا مجیب احمد سے مجیب احمد بتائے گا اب تک کیا آپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں میری پولیس حکام سے بات ہوئی ہے ان کا ایک کہنا ہے کہ یہ ٹارگٹ کیا گیا تھا سراج الحق کو اور یہ خودکش بمبار اسی طرح جنڈے لے کے جیسے جماعت اسلامی کے کارپن وہاں پہنچے ہوئے تھے انہی میں شامل ہوا اور جب گاڑی سراج الحق کی یہاں پہنچی تو اس نے خود کو دماکے سے اڑانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں دماکہ ضرور ہوا لیکن جیکٹ پوری طرح نہیں پڑھ سکی وہ موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ ساتھ افراد زخمی ہوئے جو قریبی موجود تھے ان لوگوں کو زوب آسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے سراج الحق زوب بازار میں جلسے سے خطاب کرنے کے لیے آ رہے تھے لیکن اب وہ خطاب مستوی کر دیا گیا ہے ہماری جو اطلاعات ہیں ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اس حوالے سے جو لیگل ٹیم ہے پولیس کی اور خانون نافذ کرنے والی اداروں کی انہوں نے خودکش بمبار کی باڈی تحویل میں لے کے اس کی شناخ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ناظرہ حقام سے بھی رابطہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کے فنگر پرنٹ سے اس کی شناخ واضح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زوب میں امیر جماعت اسلامی کے کافلے کی قریب خودکش دھماکہ ہوا امیر جماعت اسلامی سراج الحق دھماکے میں محفوظ رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ترجمان جماعت اسلامی قیصر شریف کا کہنا ہے کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق زوب پہنچے ہی تھے کہ ان کے کافلے کی قریب خودکش بمبار نے دھماکہ کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے سراج الحق محفوظ رہے ترجمان جماعت اسلامی قیصر شریف کا کہنا ہے کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق زوب پہنچے ہی تھے کہ ان کے کافلے کی قریب خودکش بمبار نے دھماکہ کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے سراج الحق محفوظ رہے جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب آج کوئٹہ پہنچے تھے اور اس کے بعد انہوں نے یوب جانا تھا جہاں پر ان کا آج جلسہ عام ہے جب وہ کافلے کی صورت میں یوب میں داخل ہو رہے تھے اور بڑی تعداد میں لوگ ان کا استقبال کر رہے تھے اس وقت ایک نامعلوم فرد جو ہے اس نے آ کے خود کچھ حملہ کیا الحمدللہ جماعت اسلامی کے امیر اور جماعت اسلامی کے کارکن ان اور اس کافلے میں سارے لوگ جو شریعت تھے وہ محفوظ رہے ابتدائی ملومات کے مطابق کچھ گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور کچھ لوگ معمولی زخمیوں ہیں الحمدللہ سراج الحق صاحب اور جماعت اسلامی کی قیادت بلکل اس حوالے سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا آج نیوز سے گفتگوں میں جماعت اسلامی کے مرکزی رہنمال یا قد بلوچ کا کہنا تھا کہ سراج الحق گوادر میں زمانت پر رہا ہونے والے اپنے رہنمال سے ملاقات کے بعد واپس آ رہے تھے کہ خود کچھ بمبار نے نشانہ بنانے کی کوشش کی یہی ہے بہت ایک افسوس حق واقعہ ہوا ہے حمدی جماعت اسلامی سراج الحق صاحب آج جو پیدے وہاں بہت سارے لوگوں نے جماعت میں شکریت کا فیسٹہ کیا تھا اسی حوالے سے جلتہ عام تھا اور جب وہاں پہنچے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے ریلی تھی اور اسی ریلی میں یہ خود کچھ دماکہ ہوا ہے یہ عاملہ ہوا ہے ابھی میری امیر جماعت نامی روچستان عبداللہ کاشمی صاحب سے فون سے بات ہوئی ہے گاڑی میں وہ بھی موجود تھے سراج الحق صاحب بھی موجود تھے اور بہت قریب یہ دماکہ ہوا ہے وہ آٹھ نو کے لگ بھگ ساتھی دفنی ہیں جن میں سے چار کی کیفیت کہہ رہے ہیں زیادہ کرٹیکل ہے پرن ایک بڑا عملہ تھا اللہ نے محفوظ کیا ہے محفوظ کیا ہے دیکھیں گاڑی میں